اسلام علیکم دوستو آج میں بہت ہی مزیدار سیچیز بول کی ریسپی لے کر آئی ہوں امید ہے آپ کے ریسپی پسند آئی گی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی علو لے کے اس کو بائل کر کے میش کر لیا ہاف کے جی چکن لے کے اس کو بائل کر کے ریشہ کر لیا ہے علو میں چکن ڈال کے اب ہم مسائلیں ایڈ کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون کے قریب کو ٹی وی لال مرچ ون ٹی اسپون نمک ون ٹی اسپون کے قریب چکن پاوڈر ہاف ٹی اسپون بھنا پیسہ زیرہ ون ٹی اسپون کے قریب پیسیویل کالی مرچ ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس میں اٹ کرنے جارہی ہوں ہرا دھنیا ہرا دھنی آئٹ کرنے کے بعد بھی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے چیز سلائسز لے لیا ہے کیوبز کی شکل میں اب یہاں پہ جو مکسر ہم نے تیار کیا تھا اس کو اس طرح سے ہاتھ میں رکھ کر ایک چیز سلائس ہم اس میں رکھ کے اور اس کو بند کر دیں گے اچھے سے کور کر لیں گے اور بول کی شیپ دے دیں گے بہت ہی مزیدار یہ ریسپی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان کے حوالے سے تو بہت ہی مزیدار بننے والی ریسپی ہے اس میں چکن بھی ہیں آلو بھی بچوں کو بہت پسند آئے گا دیکھیں ساری بولس تیار ہو چکے ہیں اب میں سب سے پہلے اس کو کوٹ کروں گی مہدے میں اس کے بعد ہم انڈے میں کوٹ کریں گے اور پھر بریٹ کرمز میں یہاں پہ میں نے اورنج کلک کے بریٹ کرمز لیے ہیں آپ چاہیں تو دبلو ٹی کے نارمل بریٹ کرمز بھی بنا کر اس میں کر سکتے ہیں اس طرح سے میں تمام بولس کو کوٹ کر کے ریڈی کر دوں گی تمام بولس ریڈی ہو چکی ہیں اب میں نے تیل گرم کر کے اس میں یہ بولس ڈال دی تھی اس کو گولنڈ فرائی ہونے تک فرائی کرنا ہے میڈیم فریم پہ جب فرائی ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال لیں گے امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی اللہ حافظ اللہ حافظ